عوض باللہ سمیون علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ ان اللہم اللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ علیہ العظیم بس چلائے جا رہا تھا ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ میں لوگ گیا کشتی کے سبھی مسافر ایک جگہ جمع ہو گئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے کسی کو کچھ معلوم ہوتا تو بتاتا کہ یہ بات ہے کشتی بہت بڑی تھی اتنے مردوں عورتوں میں ایک طرف بڑے عالم اور بزرگ بھی بیٹھے تھے شور کی آوازیں انہوں نے بھی سنی رونے پیٹھنے والے کو سمجھا بجا کر جب بات کچھ ہی گئی تو اس نے کہا کہ میں قریب مسافر ہوں ایک تھیلی میں زندگی بھر کا سرمایہ میں نے چھپا رکھا تھا کسی ظالم نے وہ تھیلی چورا لی سب کو یہ سن کر بہت افسوس ہوا پوچھنے والے نے یہ بھی پوچھا کہ کتنا مال تھا اس تھیلی کے اندر اس نے بتایا ہزار اشرفیاں تھی ایک ہزار اشرفی بہت بڑی رقم ہوتی ہے جس نے سنا اس نے افسوس کیا کچھ لوگ مل کر مشورہ کرنے لگے کشتی کے مالک کو بلایا سارا معجرہ اسے کہہ سنایا اس نے کہا اگر تھیلی کشتی میں ہے تو پتا چل جائے گا میں سب مسافروں کی تلاشی ریتا ہوں آنن فانن یہ خبر ساری کشتی میں پھیل گئی جہاز میں مرد بڑے عورتے اور بچے بھی تھے کڑی رگرانی میں تمام مسافروں کی تلاشی ہوئی مگر کسی کے پاس ہے گمچودہ تھیلی نہ نکھلی اب لوگ اس شخص کے مخالف ہو گئے ترہ ترہ کی باتیں ہوئیں اور ہوتے ہوتے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جھوٹا تھا جھوٹے پر اللہ تعالی کی لانت ہوتی ہے سب اسے بھرا بھرا کیا کر اپنی جگہ جا بیٹھے جھوٹا سٹ پٹا کر اپنی جگہ آ بیٹھا جب تک سفر جاری رہا مسافر اسے پھٹکارتے رہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب سفر شروع ہوا تو یہ جھوٹا پھرتا پھراتا کشتی میں گش کرتا اس عالم پادر اللہ کے بندے کے پاس بھی پہنچا تھا اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے اسے معلوم ہو گیا کہ اس اللہ کے نیک بندے کے پاس ایک تھیلی میں ہزار اشرفیاں ہیں اب اس تھوکے باز کو ہر لمحہ یہ فکر کھانے لگی کہ کسی طرح ہزار اشرفیوں کی تھیلی جو ہے وہ میرے پاس آ جائے اور میں کیسے اس کو اڑا کے لے جاؤں جب کوئی اور تدبیر نہ بن پائی تو اس نے ایسا کھیل کھیلا کہ سب شریف لوگ پریشان ہو گئے تمام مسافروں کو تلاشی دینی پڑی جب دریار کا سفر ختم ہوا اور کشتی کنارے لگی تمام مسافر اتر گئے تو اس چھوٹن یا لہبگی میں اس اللہ کے نیک بندے سے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک ہزار شرطیاں ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا میرے پاس واقعی ایک ہزار شرطیاں تھی اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی انہوں نے جواب دیا جب تو نے اپنی تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ کیا کہ تُو نے میری تھیلی ہتھیانے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے تھیلی میرے پاس سے نکلتی تو سب کو یقین ہو جاتا کہ میں چور ہوں اس لیے میں نے چھوٹکے سے وہ تھیلی دریاں میں ڈال دی جھوٹے نے کہا ہزار شرطیاں آپ نے دریاں میں ڈال دی جواب ملا ہاں اس نے کہا تب تو آپ کا بڑا نقصان ہوا انہوں نے جواب دیا نیکی کا بدہ برائی سے دینے والے ظالم دوست میرے نزدیک اہمیت دولت کی نہیں لوگوں کے اسے اعتماد کی ہے جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے برقرار رکھنا ضروری ہے اگر میں خائن مشہور ہو جاؤں تو میری بیان کردہ حدیثوں پر کون اعتباد کرے گا جانتے ہیں یہ بزرگ کون تھے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھے اور جن کی بخاری شریف دنیا بھر میں مصند مانی جاتی ہے تو جو دین کے علم کے لیے کسی چیز کی قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی عزت دی ہے اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا آج ساری دنیا میں ان کی حدیث کی کتاب بخاری پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اور اس کا سارا عجر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ملتا ہے یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو قیامت تک ان کے لیے چلتا رہے گا جاری اور ساری رہے گا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے اور ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے اور کبھی بھی وقتی نقصان سے نہیں گھبرانا چاہیے اگر امام بخاری یہ سوچتے کہ اگر میں ایک ہزار شرفیاں اس طرح سے پانی میں بہا دوں گا تو میرا تو بہت نقصان ہوگا لیکن انہوں نے اس وقت اس نقصان کا نہیں سوچا کیونکہ ان کا عشق تو تھا وہ مالو طورت نہیں تھی ان کا عشق تو ذات سے تھا جس کے بعد جس کے مثل جیسی کوئی ذات نہیں وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرماتے تھے اور ان کی احادیث پر اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس نقصان کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا یہ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کے کہی ہوئے ایک ایک لفظ سے عشق کا ثبوت ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو لوگ ان کے کہہ ہوئے پر اعتبار نہ کریں اس کے لیے انہوں نے اس دنیاوی جو نقصان تھا اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا اسی طرح سے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے جو دنیا کا نقصان ہے نہ وہ کسی نہ کسی طرح جو اللہ تعالیٰ جو ہے نہ وہ آپ کا کسی نہ کسی طرح پورا کر دیں گے لیکن جو آخرت کا نقصان ہے نہ وہ کبھی پورا نہیں ہوگا تو دنیا کو کمانے کے لیے کبھی بھی اپنی آخرت کو دعو پر نہیں لگانا چاہیے بلکہ اپنی آخرت کو بچانے کے لیے دنیا کو دعو پر لگانا بھی پڑے تو لگا دیں کیونکہ یہ دنیا بھی عارضی ہے اور اس دنیا کا مال و دولت بھی عارضی ہے اور اس دنیا کا فائدہ بھی آلی ہے اور جہاں جا کر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے نہ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اس قدر ہم یہ سستہ سودہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے ساٹھ یا ستر سال کی زندگی کے لیے اپنی آخرت جو ہمیشہ قائم رہنے والی وہ جو زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس کو دعو پر لگا دیتے ہیں تو یہ ہماری کمکری ہی ہو سکتی اور کچھ نہیں ہے کیونکہ مرنا تو الٹی میٹلی ہم سب نے ہے اس کا یقین تو ہم سب کو ہے آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کا یقین کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے لیکن مرنے کے بعد کوئی نہ کوئی زندگی تو ہے نا جواب تو دینا ہی ہے نا تو ہم اس مختصر سے زندگی کے لیے کیوں اپنی آخرت کو دعو پر لگائیں تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عفض و امان میں رکھیں اور ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے جو ہے نا کوشش کرنے کی توفیق عطا کریں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اس دنیا کی لذتیں فانی ہیں اس دنیا سے جڑی ہر چیز فانی ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے عفض و امان میں رکھیں اللہ حضرت